حاضرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بات یہ ہے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں سردی سے پیدا ہونے والا جو کینسر تھا السر تھا اس پر میں نے بات کی تھی آج میں خسکی سے پیدا ہونے والے جو میدے کے سوزش ہوتی ہے یا ورم السر کینسر اس پر میں بات کروں گا یعنی میدے کے علاوہ بھی کہیں بھی ہو تو سب کا یعنی جو علاج ہوگا وہ ایک ہی ہوگا سب کا جو نکتہ ہے وہ ایک ہی نکتہ ہے اب ایک بات یہاں یاد رکھنے کی ہے کہ خسکی کا السر اور کینسر یہ عام طور پر مردوں کو زیادہ ہوا کرتا ہے کیونکہ مردوں کا قدرتی مزاج ہوتا ہے نا وہ خسک ہوتا ہے اور ان کے اندر تضابیت سودابیت خسکی بہت زیادہ ہوتی ہے مردوں کے اندر اس لئے یہ مرض ان لوگوں کو این جمانی کے اندر لاحق ہوا کرتا ہے لیکن دوسری بات یہ بھی یاد رکھنے کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں نا یہ اکثریتی بنیاد پر کہہ رہا ہوں یہ لازمی نہیں ہے کہ سر مردوں کو ہوتا ہے عورتوں کو نہیں ہوگا ورنہ یہ جو خسکی کے السر کا شکار جو ہے نا یہ عورتیں بھی ہو جاتی ہیں بڑے اشخاص بھی ہو جاتی ہیں یعنی جہاں خسکی پیدا ہو چاہے وہ مرد ہے عورت ہے بچہ ہے بڑے ہے جہاں بھی خسکی پیدا ہوگی اس السر کے خطرات موجود ہوتے ہیں اور تیسری بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ عام طور پر خسکی کے السر اور کینسر کے مریض جو ہے نا خشکی کے کینسر والے جو مریض ہوتا ہے نا یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ خشک غزائیں زیادہ استعمال کی جاتی ہیں ہم نے اپنا مو نہیں رکنا ہوتا ہم نے مزے لینے کے لیے نا ان چیزوں کا استعمال ہم نے بہت زیادہ کرنا ہے مثلا ڈرائی فروٹ ہم کھا رہے ہیں یہ دیکھو سردیاں آ جاتی ہیں تو سردیوں میں چائے اور کیا منگ پھلی یہ لازمی سمجھا جاتا ہے یہ مونگ پھلی لے آو جی یہ کاجو لے آو یہ فلا چیز یہ فلا چیزیں یعنی ڈرائی فروٹ ان میں چھوارے بھی آ جاتے ہیں خجور ہے اخروٹ ہے پستے ہیں یہ روست کیا ہوئے گوشت ہیں کباب ٹکیاں یہ تیز قسم کی چٹنیاں پکوڑے کڑی یہ کڑی پکوڑا جو پکایا جاتا ہے کڑی مثالہ کڑی پکوڑا یہ ہو گیا یہ تیز چاہے یہ کسرت ہوتی ہے مردانہ قوت کی دوائیں بھی اسی موسم کے اندر زیادہ کھائی جاتی ہیں یہ ٹیمنگ پیدا کرنے والی جو دوائیں ہوتی ہیں یہ بھی زیادہ استعمال کے جاتی ہیں شنگرف کے مرکبات ہیں پارے کے ہیں یہ سنکھیا کے مرکبات ان کا بے چاہا استعمال کرنا ضرورت ہے یا نہیں ہے با جی حکیم کے پاس گئے ہیں یہ کوئی خوراک دے دیں جی زبردست خوراک ہونے چاہیے تو یہ چیزیں نقصان دے ہوتی ہیں حکیم تو دے دے گا آپ حکیم کے لئے باٹری بن چکے ہیں تو آپ خود احتیاط کے کریں جب ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی مت مانگا کریں مت کھایا کریں اسے آچھا پھر بھی بعض حکیم روکنے پر روکتے بھی ہیں نا منع بھی کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے لئے نہیں نہیں دے دو خوراک نہیں نہیں ایک خوراک دے وہ لے کے جان چھوڑتے ہیں تو یہ ان کے اسباب بن جاتے ہیں سبب بن جاتا ہے اس مرز کا ارثر کینسر کا اسی طرح شراب خوری ہو گئی یا تماکو نوشی ہو گئی یا اس کے اسباب میں شامل ہیں تماکو میں صرف سگرنٹ نہیں ہیں یہ نسوار ہو گئی یا دوسری جو تماکو سے بننے والی چیزیں ہوتے ہیں یا پان ہو گیا یہ چیزیں ان کے اسباب میں سبب بنتے ہیں چونکہ مردوں کا مزاج ہوتا ہے نا یہ خوشک ہوتا ہے خوشک مزاج ہوتا ہے اور میدہ جہاں یہ انسر کینسر پیدا ہوتا ہے یہ میدہ کے مزاج بھی خوشک ہوتا ہے تو دو خوشکیں آپس میں جڑ رہی ہیں یہ یعنی ایک مزاج بھی خوشک ہے پھر یہ بھی خوشک ہو پر دمائیں بھی ہم نے خوشکا لیں گزائیں بھی ہم نے خوشکا لیں تو اس لیے یہ خوشکا گزائیں دمائیں مردوں کو زیادہ تر انسر اور کینسر کے اندر مبتلا کر دیتی ہیں بعض لوگ انتہا پسند طبیعت کے مالک ثابت ہوتے ہیں کہ وہ کھانا کھاتے ہیں تو سخت گرم یہ سخت گرم کھانے کے عدی ہیں اور اس دوران وہ پانی پیتے ہیں تو تھنڈا یخ پانی ادھر تھنڈا ادھر اپنا گرم گزا جس کی وجہ سے میدہ بیعق وقت گرم سرد ہوتا رہتا ہے اور انسر اور کینسر کی بنیاد بن جاتا ہے اس لیے بزرگ ہمارے روکا کرتے تھے کہ بھائی زیادہ تھنڈی چیز نہ کھاؤ زیادہ گرم چیز نہ کھاؤ گرم گرم روٹی کھا رہے ہیں گرم گرم یہ اب جن لوگوں کو یہ گلے پڑ جاتے نا یہ جسے ٹن سے چکا جاتا ہے یہ پتہ نہیں تھائریٹ کہتے ہیں تو یہ ان لوگوں کو صرف گرم گرم چیز کھانے سے روک دے جانا آدھا مرض ان کا یہی ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ حضرات جو ہے نا اس قسم کی چیزیں میدے کو تھنڈا گرم کرتے رہتے ہیں یہ نہ کیا کریں یعنی سکھ تھنڈا پانی سکھ گرم چیز کھانا یہ برکل نہ کریں نارم الحالت میں کھائیں نارم الحالت میں پانی کی ہیں تو اس کے مرض کی جو علامات ہیں میں وہ علامات آپ کو بتاتا ہوں کہ مریض کو فم میدہ کے قریب مسلسل درد اور چپن محسوس ہوتا ہے یہ فم میدہ کیا ہوتا ہے یہ سینہ ہے یہ سینہ میں ہاتھ لگا رہا ہوں یہ نیچے پیٹ ہے اس کے درمیان کیوں یہ جگہ ہے اسے فم میدہ کہا جاتا ہے میدے کا مو کہا جاتا ہے تو اس مقام پر یہ شدید درد ہونے لگ جاتا ہے اور یہاں چپن محسوس ہوتی ہے یہ ابتدائی علامات ہیں یہ چپن جیسے کسی کو یہ محسوس ہو اسے فوراً علاج کرنا چاہیے پھر جیسے جیسے یہ چپن اور درد ورم بڑھتا چلا جاتا ہے درد کی شدت بھی اس کے نا بڑھتی چلے جاتی ہے ورم کا ابحار جو ہوتا ہے نا میدے کے آس پاس یہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ یہ جگہ سوجی ہوئی ہے یہاں ورم چڑھی ہوئی ہے واضح طور پر نظر آتا ہے اور ورم اور درد کی شدت سے بعض مریضوں کو بخار بھی رہنے لگتا ہے بے چینی ہوتی ہے گھبرات ہوتی ہے انہوں کے قبض بھی شدید ہو جاتی ہے پشاپ کے اندر سرخی صاف نظر آتی ہے وہ مریض یہ سمجھتا ہے آکے بلکہ شکایت کرتا ہے جی میرے پشاپ میں خون آتا ہے یہ خون جیسا پشاپ آتا ہے اور پین کلر دمائیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے پین کلر دمائیں سے وقتی طور پر تو آرام آ جاتا ہے لیکن مرض اندر اندر بڑھتا چلا جاتا ہے اب یہ دیکھیں نا پین کلر دمائیں کھا رہے ہیں وقتی طور پر آرام آ گیا اندر مرض بڑھتا چلا گیا وہ ایک دم لاوہ بن کے جو بڑھتا ہے تو پھر یہ پین کلر دمائیں ہوتی ہیں یہ بھی کام نہیں کرتی یہ بھی کام چھوڑ جاتی ہیں تو اس مرض کی خاص علامت یہ ہوتی ہے کہ درد کا احساس خاص طور پر اور اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب مقام ورم پر دباؤ ڈالا جائے یا حرکت دی جائے یا بعض دفعہ ہلکہ دباؤ دینے سے پتہ نہیں چلتا زیادہ دباؤ دینا پڑتا ہے نا تو پھر وہ محسوس ہوتا ہے کہ درد ہو رہا ہے مریض کہتا ہے کہ زیادہ دباؤ دینے سے درد ہوتا ہے یہ خوش کی کلامت ہوتی ہے جب یہ حالت ہو جاتی ہے تو پھر یہ ورم جب زیادہ بن جاتا ہے تو پھر السر بن کر یہ پھٹ کر السر بن جاتا ہے پھٹ کر یہ السر بن جاتا ہے تو جب یہ السر بن جاتا ہے اور اگر اس کا پھر علاج نہ کرا جا سکے تو یہی السر کینسر کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے اب میں آپ کو اس کا علاج بتاتا ہوں اب اس کے علاج کے متعلق آپ سنیں اس کا نسخہ آپ سمات فرمالیں کہ یہ تیز پات بابچی بابچی بعض لوگ پوچھتے ہیں یہ بابچی کیا چیز ہے باب کے بعد با ہے بالے با اور پھر با چے یہ بابچی کلونجی رائی ادینہ خوشک اور یہ کھانے والا نمک یہ آپ نے دس دس گرام لینی ہے مغز بادام اور گندہ کامل اثار یہ آپ نے پچاس پچاس گرام لینی ہے بس یہ بات زیادہ رکھ لیں یہ سارا نسخہ آپ زیادہ رکھ لیں ان کا آپ نے پوڈر بنانے نہیں ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے آسانی سے بن جانے والی چیز ہے پھر آپ نے چائے والی جو آدھی چمچ ہوتی ہے یہ چمچ آپ نے یہ آدھی چمچ سے لے کرنا ایک چمچ تک آپ نے صبح بھی کھانی ہے دوپیر بھی کھانی ہے اور شام بھی کھانی ہے اور کھانی چہار ارک سے ہے یہ چاروں ارک جسے کہا جاتا ہے یہ چہار ارک سے آپ نے یہ استعمال کرنی ہے اس کو کھانا ہے اور قبض رفع کرنے کے لیے جو میں نے ویڈیو نمبر ستاسی اٹھ والی مجون قبض کو شابت آئی ہے آپ وہ مجون بنا کر رکھیں بہت لا جواب مجون ہے وہ بہت ہی بہترین مجون ہے اپنی طاقت کے مطابق اس مجون کا آپ نے استعمال کرنا ہے اور خوشکی پیدا کرنے والی جتنی دمائیں ہوتی ہیں ان تمام دمائوں کو آپ نے بند کر دینا ہے یہ تمام غزائیں آپ نے بند کر دینا ہے مثلا یہ عام طور پر کریلا سوہنجنا ساگ اور یہ بینگن پالک ساگ میتھی آلو مبی مٹر یہ گوشت چنے چنے کی دال یہ بیسن کی بنیوئی چیزیں یہ چیزیں آپ نے بھی بند کر دینا ہے یعنی جو میں نے پرہیز بتایا نا یورکیسر کولیسٹرول والی ویڈیو میں وہاں میں نے تفصیل سے بتایا ہے تو وہاں جا کر آپ یہ پرہیز دیکھ لیں تو یہ چیزیں بند کر دے گے تو انشاءاللہ درد تو جلدی روک جاتا ہے مکمل آرام کے لیے آپ کو ذرا صبر کے ساتھ یہ دوا کھانی پڑے گی دوا کھائیں یقین کے ساتھ کھائیں اللہ تعالیٰ ضرور شفاہ آتا فرمائے گا بس آخر میں یہی دوا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اور تمام عمت مسلمہ کو صیحت کاملہ عاجلہ مستقلہ مستمرہ آتا فرمائے آخر الدعمان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ